دس بجے کے ایک اور نیو اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بڑی ہائی ہوں گے مزا آ رہا ہوگا ٹھنٹ کیسے لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے نا تو اسی کے ساتھ ہم گرم گرم نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لیے سب سے پہلے سروات کرتے ہیں ہم ریال می کا نام لے کر آپ کو پتہ یہ فلپ کارٹ پر ریال می کا ایکسٹو پرو موڈل ریلیز ہو چکا ہے 8GB 108GB ویرینٹ کے ساتھ جو لونر بلو کلر کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ اس کو 29,990 روپے کے اندر خرید پائیں گے اس کی تین چیزیں سب سے بیسٹ ہیں جو مجھے پرسنلی لگی بہترین خالق ہی میں نے فون خریدا نہیں ہے نہ ہی ابھی دیکھا ہے فیزیکلی بٹ مجھے سب سے بہترین چیزیں اس کی تین لگی سب سے پہلا اس کا ہے 90 ہارٹس کی ڈسپلی دوسرا اس کا 855 کا پروسیسر اور اس کی سوپر ووک چارجنگ 50 وارٹ کی یہ تینوں چیز میرے کو سب سے بیسٹ لگی اب پہلے لیتے ہم اس کی کلر او ایس کے لیے بات تو کلر او ایس بھی 7 اس میں اپ ڈیٹ آپ کو دیکھنے کو مل چکا ہے اور آپ کر سکتے کچھ دوسرے فون میں آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا بعد میں دیکھتے ہیں اس کے فیچرز کا کچھ مزیدار یوز اب جو 855 پلس ہے وہ پچھلے پروسیسر 855 سے لگ بک 15 to 20% امپروو ہے اس پیڈ کی اکورڈنگ اگر آپ پب جی گیم کھیلتے ہیں یا کوئی اور گیم کھیلتے ہیں ویڈیو سونگ سنتے ہیں تو اس کے اندر کافی اچھی سموٹنیس آپ کو ملے گی اس پیڈ جو ہے آپ کی کافی امپروو ہو چکی ہے اس کے اندر اگر بات کی جائے اس کے سپر ووک چارجنگ والی 50 وارٹ کی تو یہ 30 منٹ کے اندر آپ کو 100% چارجنگ دے رہا ہے فون کے اندر جو کی نون ریمویبل بیٹری ہے لیکن بہترین چیز ہے اگر بات کریں اس کی کلر او ایس کی تو میں آپ کو بتا چکے ہوں باقی چیزیں اور بیسٹ اس میں دی گئی ہیں نائنٹی ہارٹ کی ڈسپلی جس سے آپ اس موتلی اپلیکیشن کو آپ سوائپ کر پائیں گے اوپن کر پائیں گے کلوز کر پائیں گے اور کافی ساری چیزیں اور اپ ڈیٹ اس میں دیکھنے میں خاص کر کے ایک چیز اس کے اندر دی گئی ہے قیڈ کیمرہ جو کی 108 میگا پکسل کے ساتھ آپ کو بہترین طریقے سے مل جاتا ہے اور یہ 20x جوم کرنے پر بھی کافی بہترین فوٹو دے پاتا ہے امیزنگ اور فینومیلال اور ڈیٹیلنگ کے ساتھ تو اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں دوستو اگلی نیوز ہمارے پاس اوپو کی طرف سے اوپو کو جو تھرڈ موڈل ہے اوپو کی رینو سریز والا وہ دسمبر میں ہی ریلیز ہوگا دسمبر ایم تر اب اس کے اندر جو اپ ڈیٹ ہے جو یہ ویرینٹ جو ہوگا 5G میں کرے گا آپ کو سپورٹ جو کی ڈیول سیم ہوگا آپ کا جسے 4G سپورٹ کرتا ہے ڈیول سیم میں اسی طریقے سے آپ کا 5G سپورٹ کرے گا ڈیول سیم میں چاہے آپ اس کو اسٹینڈ بائی رکھے دونوں سیم کو چاہے آپ یوز میں رکھیں اس کی جو اپ ڈیٹ ہے کلر اس 7 کی وہ آپ کو ساتھ میں ہی ملے گی 5G ویرینٹ جب یہ اوپو رینو 3 آپ کو لاؤنچ ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں مل جائے گا اگلی میوز کی طرف بڑھتے ہیں دوستو پھر سے ون پلس ایٹ پرو کی طرف سے ہمارے پاس لیک ہے کچھ خاص اس کے لیے موڈل کا لیکس نکل کیا ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے بیک سائیڈ میں چوپل کیمرا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور فرنٹ سائیڈ میں آپ کو اگاڑی میں دو پنچھول کے ساتھ کیمرا دیکھنے کو ملے گا اب یہ اوپو سیلفی والا یا اوپو نوٹیفیکیشن یا جو بھی کہتے ہیں کیمرا کو ہائپر ون یا پوپ اپ کیمرا اس طریقے کا نہیں ہے یہ پنچھول میں آپ کو ڈیول کیمرا دیکھنے کو مل جائے گا اس کے اندر جو خاص بات ہوگی یہ 5G ویرینٹ میں آپ کو دیکھنے کا موڈل مل جائے گا دیکھتے ہیں کیا ریم آئے گی ایکسپیکٹڈ ہے 12GV 256GV یا 512GV اسٹوریج کے ساتھ جو انٹرنل ہوگی پریمیم برانڈ میں یہ کافی گھوسام گھاسی کر رہا ہے اور باکسنگ کر رہا ہے آپ کو دیکھتا ہو مل رہا ہے تو اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں دوستو کیا ہے ہمارے پاس جو لیکس ہے ہمارے پاس یا نیوز کہیں وہ ہمارے پاس ہے مادہو جی کی طرف سے جو ریل می کے سی او ہیں انڈیا کے تو انہوں نے بتایا ہے ایپل کے ایر برڈ کو یا ایر برڈ ایر برڈ پرو کو بیٹ کرنے کے لیے کچھ ہی دن کے اندر آپ کو یہ دیں گے ایر برڈ جو کی ریل می کی طرف سے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی 5.0 بلوتووث ورزن کے ساتھ کافی فاسٹ اور اچھے سے آپ پیئر کر پائیں گے ریل می کی جو لیٹس فون ہے یا آلڈر فون ہے ان کے اندر کافی ایمپروومنٹ دیکھنے کو ملے گا اور کنیکٹیوٹی کافی فاسٹ ہوگی دیکھتے ہیں آگے کیا دیکھنے کو دے سکتا ہے اور کچھ پروڈکٹ بھی لاؤنچ کرنے کی یا بتانے کی ہمیں بتایا ہے مادہو جی نے کچھ اور پروڈکٹ کرے گے بٹ ان کے لیے ریویل نہیں کیا ہے بھی دیکھتے ہیں کیا کیا پروڈکٹ ریویل کرتا ہے ابھی شاومی نے لریز کر دیا اپنا لاؤنچ کر دیا چائنا کے اندر لیزر میزیال پروڈیکٹر جو کی شاومی کا کافی اچھا یا پریمیم پروڈکٹ ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ کتنے کا ہے چار آزار نو سو نینیانوے یوان کا ہے اگر ہم انڈین پرائز میں بات کریں اس کی تو یہ بیٹھے گا لگ بگ انچاس آزار نو سو نینیانوے روپے انچاس آزار فورٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈ نائنٹین نائن روپیز کا ففٹی تھاؤزن مان لو اپروڈکس یہ کافی ایکسپینسیو ہے بٹ اس کے اندر آپ کو کوالٹی ایٹ کے تک کی دیکھنے کو مل جائے گی اور بہترین پکسل ہوں گے اس کے پکسل کا مطلب ہے جو آپ کی ڈسپلی سکرین ہے جو پروجیکٹر کی سکرین یا لائٹ ایفیکٹ ڈالتی ہے وہ کافی سموثلی دکھائے گی آپ کو ایسا آئیمیکس سینیما کی طرح ایفیکٹ دکھائے گی آپ کو یا ڈول بی کے ساتھ یا اس طرح کی جو ایفیکٹ ہوتے ہیں سپیکر ڈول بی یا جو ویڈیو ہوتی ہے ویڈیو کی مووی کی اکورڈنگ سینیما میں اسی طریقے آپ کو ایمپرویمنٹ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا بٹ یہ کافی ایکسپینسی پروڈکٹ ہے میری اکورڈنگ دیکھتے ہیں اگلی نیوز کیا ہے ہمارے پاس اس کی طرف بڑھتے ہیں ایک نئی کمپنی ہمارے پاس آئی ہے ایلی فون کے نام سے اب اس نے ٹیلی فون کا ٹی ہٹا دیا باقی سپیلنگ سیم رہنے دی ہے ایلی فون کے نام سے اس نے اپنا نیا فون لاؤنچ کیا ہے یا انبوکس کیا ہے جو کی پی ایکس موڈل کے نام سے اس کا ویرینٹ آپ کو دیکھنے کو مل جگا چار جی وی اور چو جی وی کے اندر کلر جو مل جائیں گے آپ کو گری بلو اور بلیک کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے دیکھتے ہیں ہمارے پاس انڈیا میں کب آتا ہے چائنا کے اندر یہ لاؤنچ ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں بٹ فرنٹ کیمرہ اس کا سولہ میگا پکسل اور بیک سائیڈ میں پچھو کی سائیڈ میں ٹرپل کیمرہ دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہے بٹ اس کا کنفرمیشن نہیں ہے کتنے میگا پکسل کیمرہ کون کون سا اور کیا پچھر دیکھنے کو ملیں گے آپ کو پروسیسر کی بات کی جائے تو اس میں 855 پروسیسر بتایا جا رہا ہے اور پرائزنگ کبھی ابھی کنفرم نہیں ہے انڈیا مارکیٹ میں کتنا آپ کو دیکھنے کو ملے جس طرح سے ہمارا پوپ اپ کیمرہ ہوتا ہے بٹ اس کا یہ پوپ اپ میں کی ہوتا ہے سمپلی اوپر کوٹ جاتا ہے کیمرہ اور اندر چلا جاتا ہے انسائیڈ دا فون ٹاپ سائیڈ میں اب اس کے اندر کیا دیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بیک سائیڈ ہے یا اوپو نے بتایا تھا اپنے موڈلز کے اندر یہ پوپ اپ کیمرہ اب یہ الگ ہی ٹائپ سے کہہ رہا ہے تو ای تنگ اس کا نام فلپ کیمرہ ہونا چاہیئے کیونکہ فلپ کر کے فرنٹ میں آجاتا ہے اور پھر بیک میں واپس کل جاتا ہے ریئر کیمرہ کا نیوز تھی آپ کو پسند آئی تو لائک کر دی بینہ لائک کر چلے جاتے اور ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہیں پورا کریں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انفرومیشن جو آپ کو ملتی ہے اس کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور سبسکرائب بھی ضرور کر لینا چینل کیونکہ کافی محنت لگتی یار ویڈیو بنانے میں اگر آپ چاہتے ہیں میں کچھ امپروومنٹ کروں اپنے چینل کے اندر یا کس طرح کی نیوز دوں آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو کو کوشیز کروں آپ کی پرابلم سالو کرنے کے لیے تو دوست اس ویڈیو میں اتنا ہے تب تک کے لئے جائن وند ماتر ماتر